آپ کا امتحان آپ کا امتحان بچوں آج ہے آپ کا امتحان چلو دیکھ کون دے گا جوا الحمدللہ رب العالمین والسلام و سلام علیہ سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پریہ صلات و سلام علیہ کا یا رسول اللہ و علیہ آلک و سلام علیہ کا یا رسول اللہ و علیہ آلک و سلام علیہ کا یا حبیب اللہ و علیہ آلک و سلام علیہ کا یا حبیب اللہ و علیہ آلک و سلام علیہ کا یا نبی اللہ و علیہ آلک و سلام علیہ کا یا نبی اللہ و علیہ آلک و سلام علیہ کا یا نور اللہ و علیہ آلک و سلام علیہ کا یا نور اللہ پیارے پیارے بچوں اور کٹس متنی جانے کے ناظرین ویلکم ٹو پرگرام آپ کا امتحان یعنی ہم آپ کو اپنے پرگرام آپ کا امتحان پر خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں تو پیارے پیارے بچوں اور کشمتی چینل کے ناظرین پرگرام شروع چکا ہے آپ کا امتحان اس پر انٹرسٹنگ سیگمنٹ اور انفرمیٹف سیگمنٹ ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب اچھا آپ اپنا نام بتائیے گا آپ میرا نام محمد حمزہ ہے محمد حمزہ آپ میرا نام محمد مصطفیٰ ہے محمد مصطفیٰ جی میرا نام محمد مرتضیٰ محمد مرتضیٰ بتائیے گا میرا نام محمد ایان ہے محمد ایان تو یہ ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں اور ہم لوگ جو دو ٹیمیں بنا لیتے ہیں کتی ٹیمیں بنا لیتے ہیں دو ٹیمیں بنا لیتے ہیں آپ کی ٹیم ہوگی ٹیم مکی ٹھیک ہے اور آپ کی ٹیم ہوگی ٹیم مدنی انشاءاللہ تو اب ہم لوگ سیگمنٹ شروع چکا ہے ایک لفظ ایک خیال پیارے بچوں اس سیگمنٹ کا فارمٹ بتا دیتا ہوں اس سیگمنٹ کا فارمٹ ہے کہ میں جو ہے لفظ بتاؤں گا آپ لوگوں کو لفظ بتاؤں گا اور آپ کی دل میں جو بھی خیال ہے گا وہ آپ کو بتانا ہے پہلا ورڈ آپ سے پوچھتا ہوں بکری بکریہ خوبصورہ جانوے بکریہ خوبصورہ نہر نہر پانی پانی بریج پل سرات پل سرات ما شاءاللہ طاقتور طاقتور انسان طاقتور انسان نب نوکیلا اندر اندر بہار ٹائر 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 گول ٹائر گول ڈش 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 پیالہ واسم گرمی کا موسم باغ باغ ہریالی ما شاءاللہ اب میں پوچھتا ہوں گا ٹائم مکی سے مو چہرہ گوشت گوشت میں پروٹین ہوتا ہے گوشت میں پروٹین ہوتا ہے ما شاءاللہ پھول گلاب گلاب گٹلی خجور میں گٹلی ہوتی ہے کھانا 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 صحت کے لئے اچھا ہے ما شاءاللہ اب میں پوچھوں گا ٹائم مکی سے آپ سے روزہ رمضان افطار سہری روٹی چاول روٹی چاول گرمی سردی سنت عمل کرنا چاہیے سنت پر عمل کرنا چاہیے پیارے پیارے بچوں اورکیٹس متنی چلیں کے ناظرین یہ تا سیگمنٹ ایک لفظ ایک خیال اب بڑھتے ہیں ہم لوگ اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانے اس کا نام ہے کسمت آزمائیے پیارے پیارے بچوں اورکیٹس متنی چننل کے ناظرین سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے کسمت آزمائیے اور ہمارے ساتھ دو ٹیمیں بھی موجود ہیں ٹیم مکی اور ٹیم متنی کیا آپ لوگ ریڈی ہیں جی اب انشاءاللہ سیگمنٹ کسمت آزمائیے میں آپ کو یہ باکسز نظر آرہے ہوں گے تو اس پہ چھپے رہے ہیں ورڈ اس کے اندر ہے ورڈ اور آپ کو تین ہنٹ دی جائے گی پہلے آپ کو سب سے پہلے ایک ہنٹ دی جائے گی اگر آپ اس پر نہیں پہنچ پارے تو آپ کو دوسری ہنٹ دی جائیں گی اور اگر آپ دوسری ہنٹ پر بھی نہیں پہنچ پارے تو انشاءاللہ آپ کو تین ہنٹ دی جائیں گی تو پہلے جو ہے وہ میں مکی سے شروعات کروں گا اچھا آپ لوگ نمبر بتائیں نمبر تین نمبر تھری نمبر تھری یہ ایک گمبت ہے یہ ایک گمبت ہے ایک اور ہنٹ ایک اور ہنٹ نہیں پہنچ پارے چلے دوسری ہنٹ ہے اس کا رنگ ہارا ہے امد خزرہ امد خزرہ کیا پنفروم ہے چلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس باکس سے اندر گمبت خزرہ ہی بڑھ چھپاوا ہے یا نہیں جہاں بالکل یہ گمبت خزرہ ہے اس لئے آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اب تیمتنی آپ نمبر چوس کریں نمبر ون نمبر ون نمبر ون کی پہلی ہنٹ ہے کشفتی چنل کے ایک ہوسٹ کا نام ہے دوسری ہنٹ نہیں پہنچ پارے دوسری ہنٹ ہے ان کی داڑی نہیں ہے تیسری تیسری ہنٹ چاہیے نہیں پہنچ پارے چلے تیسری ہنٹ ہے ان کا نام میم سے شروع ہوتا ہے موبین بھائی موبین بھائی کیا آپ کانفارم ہے موبین بھائی ہمتاں بھائی کلاس بھائی کی ڈاڑی ہے شورا کر لے پہلے بھائی 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 موبین بھائی موبین بھائی چلے آجائی پھر دیکھ لیتا ہم باکس میں کیا ہے ورڈ جی ہاں بالکل یہ ورڈ جو ہے وہ موبین بھائی ہے اس لئے آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو پیار پیار بچوں کشفتی چنل کے ناظرین اب بڑھتے ہیں ٹیم مکھی کی جانب نمبر چوز کریں نمبر آٹ آپ نے چوز کریں نمبر ایٹ نمبر ایٹ کی پہلی ہنٹ ہے اس پر سفر کیا جاتا ہے دوسری ہنٹ نہیں پہنچ با رہے سوچیں نہیں دوسری ہنٹ ہے اس پر دو شخص سفر کر سکتے ہیں اس پر دو شخص سفر کر سکتے ہیں سوچیں مشورہ کریں اپنے ٹیم میمبر سے تیسری ہنٹ تیسری ہنٹ کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں چلے تیسری ہنٹ بھی بتا دیتا ہوا ہے تیسری ہنٹ ہے اس کے دو ٹائر ہوتے ہیں بائیک بائیک کل فارم ہے آپ چلے دیکھ لیتے ہیں کیا وہ بائیک ہے جی ہاں یہ موٹر سائیکل یعنی بائیک ہے اس لئے آپ کو جواب درست ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ چلے اب بڑھتے ہیں ٹیم مطی کی جانب ٹیم مطی آپ چوز کریں لب بر نمبر ٹو نمبر ٹو جی تو ٹیم مطی نے چوز کیا نمبر ٹو اور نمبر ٹو کی پہلی ہنٹ ہے پاکستان کا قومی پھل ہے پاکستان کا قومی پھل ہے مینگو آم آم چلے دیکھ لیتے ہیں کیا یہ آم ہے دوسری ہنٹ نہیں چاہیے چلے دیکھ لیتے ہیں کیا وہ آم ہے جی تو پیارے پیارے بچوں اور کش منتی چینل کے ناظرین یہ تو واقعے میں آم کا ورڈ ہے اس لیے آپ کا جواب درست ہے اب ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنی ٹیم مکی کی جانب بتائیے نمبر ٹو نمبر ٹو جی تو ٹیم مکی نے چوز کیا نمبر ٹو اور اس کی پہلی ہنٹ ہے اس میں بیٹھ کر بچے بہت خوش ہوتے ہیں جھولا جھولا آپ نے پہلی انٹ میں بتا دیا کہ آپ کانفرم ہیں دوسری انٹ تو نہیں چاہیے آپ کو چلے دیکھ لیتے ہیں کیا یہ جھولا ہی ہے جی ہاں پیارے بچوں یہ جھولا ہی ہے اس لیے آپ کا جواب درست ہے تو پیار پیار بچوں اور کیٹس متنی چاہنے کے ناظرین بڑھتے ہیں ٹیم متنی کی جانب نمبر بتا ہے نمبر پائیو نمبر پائیو چلیں دیکھتے ہیں نمبر پائیو کی پہلی ہنٹ کیا ہے نمبر پائیو کی پہلی ہنٹ ہے یہاں بہت ساری کم پائی جانے والی چیزیں ملتی ہیں یہاں بہت ساری کم پائی جانے والی چیزیں ملتی ہیں سیکنڈ انٹ سیکنڈ انٹ کوئی خیال کوئی آپ پہنچ نہیں پائے دوسری انٹ چلیں دوسری انٹ بھی بتا دیتا ہوں دوسری انٹ ہے یہاں پرانی چیزیں کسرت سے ملتی ہیں میوزیم کیا آپ کن فارم ہیں چلیں دیکھ لیتے ہیں کیا یہ میوزیم ہی ہے نمبر پائیو پہ آپ نے بولا کہ یہ میوزیم کا ورڈ ہے دیکھتے ہیں کیا یہ میوزیم ہی ہے جہاں بہت کوئی کشب ہتی جائیں کہ ناظرین یہ ورڈ میوزیم ہی ہے اس لیے آپ کا جواب جو ہے وہ درست ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ تو پیارے پیارے بچوڑکیٹس متنی چلنگ کے ناظرین یہ تا سیگمنٹ قسمت آسمائیے اور یہ ما شاء اللہ بہت ہی اچھا ہوا اب بڑھتے ہیں ہم لوگ اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانے جس کا نام ہے نات رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ رب العالمین علا کل حال آپ کیسے ہیں الحمدللہ رب العالمین علا کل حال آج آپ ہمیں اور کٹس متنی چینل کے ناظرین کو کون تھی نات سنا رہے ہیں کلام علیہ حضرت وہا کیا جودوکرم ما شاہ اللہ جی وہا کیا جودوکرم ہے شگ بتگا تیرا 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 تیرا نگی سنتا کی نگی مانگنے والا وہا کیا جودوکرم ہے وہا کیا جودوکرم ہے شگ بتگا تیرا تیرے تکڑوں وہا کیا جودوکرم ہے وہا کیا جودوکرم ہے وہا کیا جودوکرم ہے شگ بتگا تیرا وہا کیا جودوکرم ہے شگ بتگا تیرا وہا کیا جودوکرم ہے فرش والے تیری شوزت کاؤ لو کیا جانے پھرش والے تیری شوزت کاؤ لو کیا جانے پھرش والے تیری شوزت کیا جانے تیری شوزت کیا جانے تیری شوزت کیا جودوکرم ہے شوزت تیری شوزت تیری شوزت تیری شوزا تیری شوزت تیری شوزت کاؤ لو کیا جو دو کرن خیشن کے بطن خواہ تیرا اور تیرے قدموں میں ہوں میں ہو جو گئے اور تیرے قدموں میں ہوں میں ہو جو گئے اور تیرے قدموں میں ہوں میں ہو جو گئے میرے کا مو یاں تل کے کونی نظروں پیچھڑے دے دیکھ کے طلبہ تیرا اونے نظروں پیچھڑے دیکھ کے طلبہ تیرا کیا جو دوگرہ رکھیں شنش بطن خواہ تیرا اور تیری سرکار ملاتا تیری سرکار ملاتا او شفید تیری سرکار ملاتا تیری سرکار ملاتا او شفید جو بیرا او شکے اور لات لات تیری سرکار ملاتا تیری سرکار ملاتا سرکار ملاتا بیٹا تیرا سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ نے انات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی اللہ آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے اللہ آپ کو باعدب حاضر نصیب فرمائے مدینہ کی آمین پیار پیار بچو اور کیش متی چینل کے ناظرین بڑھتے ہم لوگ اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانے جس کا نام ہے کہانی آپ کا امتحان آپ کا امتحان پیارے بچو فرمان ایک بہت ہی سمجھدار لڑکا تھا اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اپنے بڑے بھائے کے بچوں کی دیکھ بھال بھی کیا کرتا تھا اور گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی وہ ہی کیا کرتا تھا فرمان وقت پر نمازیں پڑھتا اور اپنے ماں باپ کی فرما بچوں کے ساتھ کھلے میدان میں کھین لے جاتا تھا پیارے بچوں وہ جس میدان میں کھیلتا تھا وہ میدان ٹرین کی پٹریوں کے قریب ہی تھا ایک دن وہ ٹھہلتا ٹھہلتا اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرین کی پٹریوں کے پاس چلا گیا سامنے سے ٹرین بڑے زور و شور سے آ رہی تھی فرمان نے جیسے ہی پٹریوں کی طرف دیکھا تو ایک پٹری اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی تھی فرمان فوراں پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا نہ جانے اس ٹرین میں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے ان سب کی جانے خطرے میں ہیں فرمان جو ہے وہ کوئی حل سوچنے لگا اسے اچانک لوہے کا ایک پل نظر آیا پیارے بچوں وہ فوراں اس پل پر چڑھا اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ آگے ٹرین کی پٹری ٹوٹی ہوئی ہے پیارے بچوں فرمان کی آواز سن کر سپیڈ میں آتی ٹرین فوراں رک گئی لوگ بھاگ بھاگ کا اترنے لگے لیکن کس لیے فرمان کو ڈانٹنے کے لیے جی ہاں وہ سب اسے ڈانٹنے لگے جی تمہیں نہیں معلوم کہ اس ٹرین میں ایک آفیسر کی والدہ بیٹھی ہوئی ہے اور آپ ٹرین رک رہے ہیں اس نے کہا جناب ایک منٹ میری بات تو سن لے آگے پٹری ٹوٹی ہوئی ہے اسی وجہ سے ہی تو میں نے آپ کو روکا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی حد سپشنا جائے جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کہ واقعی میں پٹری ٹوٹی ہوئی تھی تو وہ فرمان کو شاباش دینے لگے اور انہوں نے سخت لہجے میں بات کرنے کی معافی بھی مانگی جب سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے تو ڈرائیور آگے بڑھا اور فرمان سے اس کا اور اس کے والد صاحب کا نام پوچھا فرمان نے بولا میرا نام فرمان ہے اور میرے ابو کا نام محمد عارف ہے فرمان گھر واپ سے آگیا پیارے بچوں دو دن بعد جب وہ دوبارہ کھلنے کے لئے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک سفید ڈبل ڈور گاری میدان کے بلکل سامنے آکے رکھی ہے سب بچے اس گاری کی طرف دیکھنے لگے اس گاری میں سے ایک شخص نے مو بھار نکال کے بولا کہ محمد عارف کا بیٹا یہاں ہی ہوتا ہے فرمان فوراں آگے بڑھا کہ نا جانے کیا مسئلہ ہو گیا ہے پیارے بچوں فرمان نے آگے بڑھ کے بولا ساتھ نے کہا بیٹا تم نے میری ماں سمیت بہت سے انسانوں کی جان بچائی ہے اس لئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو حکومت کی طرف سے ایک اچھا سا گھر اور ایک بڑی رقم تمہیں انام کی طور پر دی جائے گی ہمارے ملک کو تم جیسے ہونے ہار بچوں کی ضرورت ہے چلو اب چل کے ہمیں اپنے والد سے ملاو پیارے بچوں فرمان بہت کچھ تھا کہ اللہ پاک نے اس کی اچھائی کا بہترین سلا دیا تو پیارے بچوں یہ تھی کہانی اب میں دونوں ٹیموں سے سوالات پوچھوں گا تو آپ لوگ تیار ہیں جی پہلے سوال میں ٹیم متنی سے پوچھنا جاؤں گا بتائیے میدان میں کھیلنے والے اس لڑکے کا نام کیا تھا فرمان فرمان جی ہاں فرمان تھا آپ کا جواب درست ہے سوال نمبر دو میں ٹیم مکی سے پوچھنا جاؤں گا سب بہن بھائیوں میں اس کا نمبر کونسا تھا وہ سب سے چھوٹا تھا اس لئے آپ کا جواب درست ہے اب میں تیسرہ سوال ٹیم متنی سے پوچھنا چاہوں گا بتائیے وہ میدان کہاں تھا ٹرین کی پٹریوں کے قریب جی آپ کا جواب درست ہے سوال نمبر چار جب وہ ایک دن ٹرین کی پٹریوں کے پاس چلا گیا تو اس نے کیا دیکھا اس نے دیکھا کہ ٹرین کی پٹری ٹوٹی ہوئی ہے ٹرین سامنے سے آ رہی ہے اور پٹری ٹوٹی ہوئی ہے اس لئے آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں سوال نمبر پانچ لوگوں کی جانے خطرے سے بچانے کے لئے اس نے کیا کیا اس نے اس کی نظر پل پر پڑی اور وہ پل پر چڑھ کر شور مچانے لگا کہ آگے سے پٹری ٹوٹی ہوئی ہے جہاں اس نے لوہی کے پل پر چڑھ کر ٹرین کو روکنا شروع کر دیا اس لئے آپ کا جواب درست ہے سوال نمبر چھے اس ٹرین میں بیٹھی ایک عورت کون تھی اس ٹرین میں بیٹھی ایک عورت ایک بڑے افسر کی والدہ تھی ایک آفسر کی والدہ تھی اس لئے آپ کا بھی جواب درست ہے سوال نمبر ساتھ فرمان کے ابو کا کیا نام تھا محمد عارف صاحب تھا آپ کا بھی جواب درست ہے سوال نمبر آٹھ میں پوچھنا چاہوں گا ٹیم مکی سے بتائیے ایک دن ایسا کیا ہوا کہ فرمان خوش ہو گیا فرمان کو ایک فرمان کو ایک نیا گھر ملاتا اور کچھ رقم ملی تھی آپ کا بھی جواب درست مان لیتے ہیں جہاں پیارے پیارے بچوں اور پھر فرمان اللہ کا شکر عدا کرنے لگا دیکھا آپ نے اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ہی ملتا ہے احسان کا بدلہ احسان سے ہی ہے اور اچھا کام کرنے سے اللہ پاک بھی خوش ہوتا ہے سواب بھی ملتا ہے اور یہ ہی اچھے کام کرتے کرتے ہم انشاءاللہ جنت میں بھی جائیں گے انشاءاللہ عز و جل جی تو پیار پیارے بچوں متنی چینل کے ناظرین یہ تا سیگمنٹ کہانی پیارے بچوں ہمارا متنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل جی تو پیارے پیارے بچوں اور کیٹس متنی چینل کے ناظرین اب بڑھتے ہیں ہم لوگ اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانے جس کا نام ہے پیکچر پہچانیے آپ کا امتحان آپ کا امتحان جی تو پیارے پیار بچوں اور کیٹس متنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے پیکچر پہچانی ہے اس میں ہوگا یوں کہ آپ کو پیکچر دکھائے جائے گی لیکن وہ نو باکس کے اندر چھپی ہوگی آپ جو بھی نمبر چوز کریں گے وہ کھول دیا جائے گا اور آپ کو تھوڑا سا پارٹ نظر آئے گا آپ جتنے کم باکس میں اس پیکچر کو پہچانیں گے اتنا اچھا ہوگا جی تو ٹیم مکی سے کون ہے ہمارے ساتھ جی تو ہمارے ساتھ محمد مصطفی بھائی موجود ہے محمد مصطفی بھائی یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ نو باکس سے اور نائن نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں تو آپ کونسا نمبر چوز کریں گے پہلا آپ اپنے ٹیم ممبر سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں نمبر فائی مشورہ میں م beneficial لیکن آپ کو سمجھ رہا کہ یہ چیز کونسی ہے مقام ابراہیم مقام ابراہیم عیسی شورہ بادeten آپ کو اور نمبر نہیں اٹھانا چاہیے جی تو یہ جو ہے وہ دوسرے نمبر نہیں اٹھانا چاہتے ہیں تو ہم لوگ فائنل پکچر ریویل کریں پلیس جی ہاں آپ کا جواب بے کل درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ کو برکت دے اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت اور مقام ابراہیم کی زیارت نصیب فرمائیں آمین جی تو آپ تشریف رکھئے جی تو ٹیم متی پہ سے کون ہے آپ آجائے جی تو ٹیم متی کے محمد مرتضی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کون سا نمبر چوز کرنا چاہیں گے نمبر فائف نمبر فائف محمد مرتضی بھائی بھی ٹیم مکی کی کاپی کر کے نمبر فائف چوز کر رہے چلیں بھائی نمبر فائف کھولیں یہ نمبر فائف کے پیچھے کیا ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا آپ جس کریں پائن اپل کا درخت آپ دوبارہ سوچ لیں چاہے تو اپنے ٹیم ممبر سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں کوئی اور سی پکچر ہٹائی نہیں ہے تو بتا دیں پائن اپل کا درخت آپ نے آنسر دیا پائن اپل کا درخت اب ہم لوگ فائنل پکچر ریویل دیکھ لیتے ہیں آپ نے بولا پائن اپل کا درخت ہے لیکن یہ تو شریفے کا درخت ہے اس لئے آپ سے غلط ہی ہو گئی ہے جی تو اس لئے آپ کا جواب جو ہے وہ رونگ ہو چکا ہے جزاک اللہ خیر آپ تشریف رکھیں جی تو پیارے پیارے بچوں اور کیٹس متنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اس رونگ کا جو ہے وہ اکتام ہو چکا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے پرگرام کا بھی جو ہے وہ وقت ختم ہو چکا ہے جو بچے یہاں پر ہے اللہ آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے تو پیارے پیارے بچوں اور کیٹس متنی چینل کے ناظرین مجھے یعنی حمزہ برحان کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پرگرام میں پھر ملاقات ہوگی کشمتی چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم آپ کا امتحاں آپ کا امتحاں بچوں آج ہے آپ کا امتحاں چلو دیکھیں کون دے گا جواں بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آگیا آگیا